بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کتب الاقتاب حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کا شمار ان نفوس قدسیہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی تمام زندگی دین اسلام کی نشر و اشعاط اور مخلوق خدا کی خدمت کے لئے وقف کر دی برسغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ رکن عالم نے ایسے روحانی اور علمی کارہائے نمائیاں انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک اسلام کی حکانیت کو عام کرتے رہیں گے حضرت شاہ رکن عالم نو رمضان المبارک چھ سو انچاس ہجری با مطابق بارہ سو اکاون عیسوی جمعہ کے دن پیدا ہوئے آپ کی ولالت کی خوشی میں آپ کے دادا شیخ الاسلام حضرت بہاودین زکریہ ملتانی نے ملتان کے غرباء و مساکین کا دامن ذر و جواہر سے بھر دیے آپ کا اسم گرامی رکن و دین رکھا گیا آپ کے عدب و عداب سے متاثر ہو کر حضرت خاجہ شمس و دین سبزواری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو رکن و دین و عالم کا لکب دیا بعد آزاں آپ رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے آپ حضرت شیخ صدر و دین عارف صحروردی رحمت اللہ علیہ کے بڑے فرزند اور حضرت شیخ بہاو دین زکریہ ملتانی کے پوتے ہیں آپ کا سلسلہ نصب صدر و دین عارف بہاو دین زکریہ ملتانی ابو الفتح شہاب و دین سحروردی زیاو دین سحروردی شیخ ابو عبداللہ شیخ اسود احمد دنوروی شیخ ممتاز علی دنوروی خاجہ جنید بغدادی خاجہ سری سکتی خاجہ معروف کرخی خاجہ دعوت تائی خاجہ عجیب عجمی خاجہ حسن بسری حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہل کریم سے ہوتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی راستی جو کہ فرغانہ کے شاہ جمال الدین کی صحبزادی اور فرغانہ کی شہزادی تھی زہد و تقوی کی وجہ سے رابعہ اثر کہلائیں قرآن پاک کی حافظہ تھی تلاوت قرآن مجید سے غیر معمولی شخف رکھتی تھی روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتی تھی حضرت شاہ رکن عالم ابھی بطن مادر میں تھے کہ حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی عید کا چاند دیکھ کر آپ کی والدہ کو سلام کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے آپ کی والدہ نے جب اس پر تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹی یہ تعظیم تیری نہیں بلکہ اس بچے کی ہے جو اس وقت تیرے بطن میں ہے اور جو جوان ہو کر میرے خاندان کا چراب ہوگا حضرت بی بی راستی جب شاہ رکن عالم کو دودھ پلانے لگتی تو پہلے وضو کر لیتی تھی اور چونکہ قرآن پاک کی حافظہ تھی دودھ پلانے کے دوران بھی قرآن مجید کی تلاوہ شروع کر دیتی تھی دوران تلاوت اگر آزان کی آواز سنائی دیتی تو حضرت شاہ رکن عالم دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے بی بی راستی نے گھر کے خادموں کو حکم دے رکھا تھا کہ ننے شاہ رکن الدین کو سوائے اسم باری تعالی کے کسی اور لفظ کی تلقین نہ کی جائے اسی احتیاط کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ بولنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے جو زبان لفظ زبان مبارک سے نکلا وہ اللہ عزوجل کا اسم گرامی تھا حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے علوم زہری کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور روحانی فیوز اپنے دادا حضور بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیے یہ دونوں بزرگ آپ سے بے حد محبت رکھتے تھے اور شیخ شاہ رکن عالم بھی ان دونوں بزرگوں کا اس قدر عدب کرتے تھے کہ کبھی ان سے آنکھ اٹھا کر بات نہ کرتے اور نہ ہی ان کے سامنے بلند آواز سے بولتے حضرت شیخ شاہ رکن عالم کی عمر مبارک جب چار سال ہوئی تو شیخ الاسلام حضرت بہاودین زکریہ ملتانی نے بسم اللہ شروع کی اور شیخ صدر الدین عارف نے قرآن مجید حفظ کروانا شروع کیا حضرت شیخ شاہ رکن عالم کا معمول تھا کہ تین مرتبہ میں پاؤ سپارہ پڑھتے تھے اور وہ بھی حفظ ہو جاتا تھا قرآن مجید حفظ کر لیا تو قریبی مدرسہ میں علماء مشایخ سے قصبِ حفیض حاصل کیا جب شاہ رکن عالم کی عمر چار سال تھی شیخ الاسلام بہاودین زکریہ ملتانی چار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور دستار مبارک سر سے اتار کر چار پائی پر رکھ دی تھی حضرت شدر الدین عارف پاس ہی میں موجود تھے کہ ننے شاہ رکن الدین کھیلتے ہوئے دستار مبارک کے قریب آئے اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھ دی والد ماجید نے ڈانٹا کہ یہ بے عدبی ہے مگر دادا حضور نے فرمایا کہ شدر الدین پگڑی پہننے سے اس کو نہ رکو یہ اس کا مستحق ہے اور یہ پگڑی میں اسی کو عطا کرتا ہوں چنانچہ وہ دستار مبارک محفوظ کر دی گئی اور شاہ رکن دین عالم اپنے والد بزرگوار کے بعد مسند خلافت پر متکمن ہوئے اور دستار مبارک آپ کے سر پر رکھی گئی ایک روز آپ کے والد دریا کے کنارے تشریف لے گئے ان کے ساتھ حضرت شاہ رکن دین عالم بھی تھے شیخ صدر الدین نے وضوح کیا اور نماز ادا کی اتنے میں ایک ہرن کا غور ادھر سے گزرا اس میں ہرنی کا ایک بچہ بھی تھا حضرت شاہ رکن دین عالم اس بچے کو پکڑنا چاہتے تھے لیکن وہ بچہ ہاتھ نہ آیا نماز سے فارغ ہو کر شیخ عارف نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا سبق دیا ان کو دس مرتبہ پڑھنے پر بھی سبق یاد نہ ہوا حالانکہ وہ تین مرتبہ پڑھ کر سبق کو یاد کر لیتے تھے آپ نے وجہ معلوم کی جب آپ کو ہرن کے غور اور اس کے بچے کا آپ کی طرف آنا معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا کہ وہ غور کس سمت گیا ہے بیٹے نے سمت بتائی آپ نے اس طرف کچھ پڑھ کر پھونکا تو غور واپس آ گیا ننے شاہ رکن عالم نے دوڑ کر اس بچے کو پکڑ لیا اور بہت خوش ہوئے اور اسی خوشی میں ایک سی پارہ حفظ کر لیا اور ہرنی کو بما بچے خانقہ لے آئے آپ سات سال کی عمر میں ہی پانچ وقت با جماعت نماز ادا کرنے لگے حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی اسی دوران آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تحجہ تو اشراک چاش تو ابا بین اور دیگر نوافل آپ کو پڑھنے کی ترغیب دیتے حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی حضرت شیخ فرید الدین مسعود گن شکر حضرت لال شہباز کلندر اور حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری نے کئی تبلیغی دوریں اکٹھے کیے اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کمسن شیخ شاہ رکن الدین عالم بھی ان کے ہمراہ ہوتے تھے پیارے دوستو کہتے ہیں کہ ایک دن غوصل آلامین نماز سے فارغ ہو کر دروازے کے قریب آئے تو دیکھا کہ شاہ رکن عالم نے دوزکی اور جنتی نمازیوں کی جوتیوں کو الگ الگ کتار لگا رکھی ہے عوام تو اس نکتہ کو کیا جانتے تھے خواس نے البتہ اپنے ذہنوں پر زور دینے کی کوشش کی لیکن قبل اس کے کہ وہ نتیجہ نکالتے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی نے جوتے غلط ملت کروا دئے اور باہر نکل کر پیار سے سمجھایا کہ بابا ایسا نہ کرو اللہ تعالیٰ کے راز فاش کرنا ہمارے نزدیک گناہ ہے حضرت شاہ رکن عالم کا کم عمری میں ہی معمول تھا کہ وہ رات کے پچھلے پہر بیدار ہو کر دھجت کی نماز ادا کرتے دھجت کی نماز سے فراغت کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے اور فجر کی نماز تک ذکر و اذکار میں مشروف رہتے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد زہر کی نماز عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے اور آپ کا یہی معمول ساری زندگی قیم رہا 695 حجری میں کتب الاکتاب حضرت شیخ شاہ رکن الدین عالم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی ویسال فرما گئی اور 709 حجری میں حضرت شیخ صدر الدین عارف بھی اس جہان فانی سے کوچھ فرما گئے حضرت شیخ صدر الدین کے ویسال کے بعد کتب الاکتاب حضرت شاہ رکن عالم مسند نشین ہوئے اور شیخ بہاو دین زکریہ ملتانی کی عطا کردہ دستار مبارک سر پر رکھی اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم کا وہ خرقہ بھی زیبتن کیا جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے توصل سے ان کے اباؤ اجداد پھر ان تک آن پہنچا تھا حضرت شیخ شاہ رکن الدین عالم جب مسند نشین ہوئے تو اس وقت پاک پتن میں شیخ علاو دین چستی نے پاک پتن کی سر زمین کو رشک فردوس بنا رکھا تھا اور دلی میں محبوب الہی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء مسند نشین تھے جو کہ روحانی طور پر دلی کے تاجدار تھے بلا شبہ یہ تینوں حضرات کی مہنتوں اور کابشوں کا سیلہ تھا جس کی وجہ سے برے سگیر پاک و ہند میں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنیاں میں تبدیل ہوئے اور انہوں نے لوگوں کے راہ راست لانے میں دل و جان سے خدمت کی چھتی سال کے عمر میں جب شاہ رکن الدین عالم اپنے والد بزرگوار کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے تو ہر گوشہ سے لوگ خدمت میں حاضر ہو کر فیضیاب ہوئے جو بھی سائر آتا حاجت روائی ضرور فرماتے مجلس میں جس کے دل میں کوئی بات آتی تو آپ اس کو اس کا کشف حاصل ہو جاتا اور اس کی دلجوئی فرماتے شیخ شاہ رکن عالم کی عوام کے علاوہ بات شاہوں سے بھی اچھے تعلقات تھے اور عمرہ بھی آپ کے متقعد اور غلام تھے حضرت نے اسلاف کی طریقت کو کمال تک پہنچایا آپ صاحب کشف کرامت بزرگ تھے آپ کی بے شمار کرامات آج بھی زدہ عام ہیں شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی کشف کرامت کے سلسلے میں حد درجہ محتاط تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کرام کو موجزات کا اظہار واجب ہے اور اولیاء کرام کو کرامت کا چھپانا واجب ہے حضرت شیخ شاہ رکن عالم کی غزا بھی بہت کلیل تھی آپ ایک پیالہ دودھ میں کچھ میوے ڈال کر اسی سے چند لکمیں تناور فرمایا کرتے تھے گھر والوں نے ایک طبیب سے قلت غزا کے شکایت کی طبیب نے غزا منگوا کر دیکھی اور اس میں سے چند لکمیں خود کھائے کھانے کے بعد اس نے گرانی محسوس کی اور کہا کہ اب سات دن کھانے تک حاجت نہیں ہوگی کیونکہ بزرگوں کے کھانے میں کمیت سے زیادہ کیفیت ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص اوصاف زہیمہ سے پاک نہیں ہوتا اس کا شمار جانوروں اور درندوں میں سے ہے اور جسم تو پانی سے پاک ہو جاتا ہے مگر دل کی آلودگی آنکھوں کی پانی سے دور ہوتی ہے حضرت شیخ شاہ رکن عالم سولہ رجب المرجب با مطابق سات سو پینتیس ہجری بروز جمرات بعد نماز مغرب فارغ ہونے کے بعد سلاسل عوابین ادا فرما رہے تھے کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سر سجدے میں رکھ دیا اسی وقت محبوب کا بولاوہ آیا اور روح پرواز کر گئی آپ کو آپ کے دادا حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی کے قدموں میں دفن کر دیا گیا آپ کی تدفین کے چند دن بعد حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ شیخ صدر الدین محمد کے خواب میں آئے اور فرمایا آپ نے کتب الاکتاب کو میری پائنتی میں دفن کر دیا ہے مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے آپ انہیں سامنے دوسرے مقبرے میں دفن کر دیں تاکہ میں آرام سے رہ سکوں حکم واضح تھا اور سامنے غیاس الدین تغلق کا مقبرہ تھا یہ مقبرہ تعمیر اور عقیدت کی عظیم داستان تھا غیاس الدین تغلق نے یہ مقبرہ حضرت غسل عالمین کے قرب میں دفن ہونے کی خاطر اپنے ذاتی خرش سے تعمیر کروایا تھا مگر اتفاق سے سلطان کی موت دلی میں واقع ہوئی اور سلطان کو دلی میں ہی دفن کر دیا گیا تھا سلطان کے جانشین محمد شاہ تغلق نے جو شاہ رکن عالم کا متقید تھا مقبرہ حضرت شاہ رکن عالم کو دے دیا حضرت شاہ رکن عالم اسے عبادتگاہ کے طور پر استعمال فرماتے رہے تھے مگر محض اسی خیال سے کہ ممکن ہے کہ اس کی تعمیر بیتل مال کے روپیوں سے کی گئی ہو دفن ہونا پسند نہ فرمایا اس نے اتفاق سے غیاس الدین تغلق کا سہبزادہ اور ہندوستان کا بادشاہ فیروز شاہ تغلق این اسی دن سندھ سے واپس دلی جا رہا تھا جب وہ ملتان میں رکا ملتان کے امائدین نے اسے بہاودین زکریہ ملتانی کا خواب سنایا تو اس نے اس بات کا یقین دلایا کہ اس مقبرہ کی تعمیر بیتل مال سے نہیں ہوئی بلکہ سلطان غیاس الدین تغلق نے اپنی ذاتی آمدنی سے جبکہ وہ دیپال پر کے گورنر سے تعمیر کرایا تھا لہٰذا اس نے امائدین کے ساتھ قبر کو شائع کی حضرت شاہ رکن عالم کے جست مبارک کو کندھا دے کر والد کے خالی مقبرے تک لیا اور اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ یہ مقبرہ مقبرہ نہیں رہا بلکہ کتب الاکتاب حضرت شیخ شاہ رکن عالم کا مزار بن گیا حضرت نے جہاں علم و عمل اور صیرت و کردار کے مجسم پیکر بن کر لوگوں کو دیرہ اسلام میں داخل کر کے برسغیر میں اسلام کی حکانیت کا بول بالا کیا اور پورے خطہ زمین کے لئے رحمت کا باعث بنے وہاں ان کا یہ مزار دنیا بھر میں ملتان کی پہچان بنا جس کی تاریخی اور تعمیری خاصوصیات کے باعث ملتان کو قدیم عظمت کا نشان کہا جاتا ہے اسلامی فن تعمیر کا حسین شاکار مزار یہ گمبد ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا گمبد ہے جو کہ اپنی خوبصورتی کے باعث ظاہرین کی نگاہوں میں خیر کرتا ہے پیارے دوستو ملتان میں ایک ہندو بڑھیا عورت رہا کرتی تھی وہ عورت بیوہ تھی اور سوائے ایک اکلوتے بیٹے کے اس کا اس دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں تھا مگر وہ نصیبو جلی اس بیٹے کی رفاقت سے بھی مارونگ تھی دنیا جہاں کی محنت اور مشکت اٹھا کر اس نے اپنے بیٹے کی پروش کی اور جب وہ بیٹا جوان ہوا جس کے لئے اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا وہ ایک دن تجارت کی غارث سے خوراسان کے سفر پر روانہ ہوا اور دوبارہ ملتان کی راہی بھول گیا نہ تو وہ خود آیا اور نہ ہی کوئی خط وغیرہ لکھا وہ بیچاری ممتہ کی ماری اس کی یاد میں ساری رات روتی رہتی تھی اور دن بھر لوگوں کی منتیں کرتی کہ کسی طرح وہ اس کے بیٹے کو واپس اس کے پاس لا دیں لیکن پیارے دوستو لوگ بھی رحم کے جذبے سے اس بڑھی عورت کو دیکھتے اور بے بسی کا اظہار کر کے اپنی راہ لے لیتے تھے آخر میں جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ممتہ کی ماری اب پاگل ہونے کو ہے تو کسی نے اس بڑھیا کو مشورہ دیا کہ دیکھ تم ملتان کے مسلمان درویش کے پاس جا ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے اور وہ تجھے تیرے بیٹے سے ملوانے کا کام کر سکتے ہیں پیارے دوستو ڈوبتے کو تنکے کا سہارہ کافی ہوتا ہے چنانچہ اس عورت نے جب یہ بات سنی کہ کوئی ایسا در بھی ہے جہاں پر وہ کامیاب لوٹ سکتی ہے تو اس نے فوراں شاہ رکن عالم کے دربار کی طرف دور لگا دی اور سیدھی آپ رحمت اللہ علیہ کے حجر مبارک میں پہنچ کر فریاد کرنے لگی کہ حضور مجھ پر رحم کریں میرا اکلوتا بیٹا بڑے وقت سے مجھ سے الگ ہو گیا ہے اور نہ جانے وہ کدھر غیب ہو گیا ہے جذبات کی شدہ سے وہ عورت روتی بھی جاتی تھی اور زبان سے بار بار فریاد بھی کرتی جا رہی تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے رحم دلی سے اس عورت کو دیکھتے ہوئے چند لمحوں کے لئے اپنی آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے اور پھر کچھ دیر بعد آنکھیں کھولتے ہوئے اس ہندو عورت سے کہا کہ بی بی گھر جات تمہارا بیٹا اللہ کی رضا سے گھر پہنچ چکا ہوگا پیارے دوستو یہ سننا تھا کہ وہ بڑی عورت خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگی اور ابھی وہ گھر کی دہلیز سے ذرا دور ہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ہاتھ میں ہانڈی میں ڈالنے والا بڑا سا چمچہ اٹھائے دوڑتا ہوا آ رہا ہے عورت نے جب اتنا لمبے عرصے کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا تو دوڑ کر اسے اپنے گلے سے لگایا اور رو رو کر سارا حال اپنے بیٹے کو بتایا پیارے دوستو وہ نوجوان حیرت سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتا اور کبھی اپنے آبائی شہر کی گلیوں اور گھروں کو دیکھتا پھر اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چمچے پر اس کی نظر گئی پھر وہ اپنی ماں کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا اور حیرت سے اپنی ماں کو بتانے لگا کہ اما یہ تو بہت بڑا نرالا واقعہ ہو گیا ہے میں تو وہاں خورسان میں بیٹھا ہانڈی میں چمچہ ہلا رہا تھا کہ ایک بلی کہیں سے نمودار ہوئی اور وہ تھالی میں رکھے ہوئے گوشت کو لے کر بھاگ کھڑی ہوئی مجھے اس بلی پر اتنا شدید غصہ آیا چنانچہ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چمچے کے ساتھ اسی کے پیچھے بھاگا لیکن جب گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے شہر کی گلی میں خود کو موجود پاتا ہوں اے اماں کیا یہ عجیب بات نہیں ہے آخر ایسا کیسے ہو گیا تو پیارے دوستو اس کی ہندو ماں جب فرت مصرر سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی جا رہی تھی پوری بات سننے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتایا چنانچہ اگلی صبح اس کا بیٹا آپ رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے جس نے تجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا تجھے جوان اور باہمت بنا دیا کہ اب تو گھر سے نکل کر ملک خوراسان جیسے دور دراد علاق میں تجارت کرتا ہے پھر بھی اپنی ماں کو بھول گیا ہے اے لڑکے یاد رکھ جس دن تُو اپنی ماں کو بھول جائے گا تو تیرا خدا بھی تجھے بھول جائے گا پیارے دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک درویش آدمی کہیں سے شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی شورت و عظمت سن کر انہیں ملتان شہر ملنے آیا اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خانکاہ میں آ کر رہنے لگا دوستو ایک دن جب اس کی ملاقات آپ رحمت اللہ علیہ سے ہوئی تو اس نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کا زہری حسن و جمال اور باطنی کمال دیکھا تو وہ آدمی آپ رحمت اللہ علیہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا وہ نادان یہ سمجھ بیٹھا کہ اس میں ضرور شاہ رکن عالم کی غزا کی تاثیر ہوگی جو ان کے چہرے سے یوں نور ٹپک رہا ہے چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہر روز خانکاہ کی خوراک استعمال نہیں کرے گا اور وہ خانکاہ کے انتظام چلانے والوں سے زد کرے گا کہ اسے بھی وہ وہی کھانا دے جو لوگ حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے لئے تیار کرتے ہیں وہ اس غلط فہمی میں مکمل طور پر مبتلا ہو چکا تھا کہ شاہ رکن عالم کے چہرے سے جو نور کی پھوار پھوٹتی ہے اس کا راز صرف ان کی آلہ غزا میں پوشیدہ ہے جو ان کے لئے خاص طور پر تیار کی جاتی ہے دوستو اگلے دن جب اسے کھانا دیا گیا تو اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھے وہی کھانا کھلاو جو تم لوگ اپنے کتب الاکتاب یعنی حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کو کھلاتے ہو میں خانکاہ کا لنگر کسی صورت میں نہیں کھاؤں گا پیارے دوستو دربار کا لنگر چلانے والوں نے ہر طرح سے اس دربیش آدمی کی منت و سماجت کری لیکن وہ دربیش بھی ایک ہٹ درم تھا اس نے کسی کی بات نہ سنی اور یہی مطالبہ کرتا رہا کہ میں کھانا کھاؤں گا تو وہی کھانا کھاؤں گا مجھے صرف وہی کھانا کھلواؤ جو تم لوگ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کو کھلاتے ہو آخر لوگوں نے تنگ آ کر اس کی بات آپ رحمت اللہ علیہ کو بتائی آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے دسترخواں سے کھانا اس دربیش کے لئے بھیجوا دیا اور وہ دربیش جو خانکا کے لنگر میں پکی دنیا کے لذیذ کھانوں کو ٹھکرا کر اپنی بیش قیمت خورا کی خیش میں بیٹھا تھا جو اس کے خیال میں شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کھاتے ہوں گے لیکن دوستو اس دربیش نے جب اپنے آگے جو کی روٹی اور بے نمک ابلی ہوئی سبزی دیکھی تو حیرت میں جلا گیا بولا کہ یہ تم لوگ مجھے کیا کھلانے کے لئے اٹھا لائے ہو لوگوں نے مسکرا کر کہا ارے بابا جی تم نے خود ہی تو خواہش زہر کی تھی کہ تم وہی گزہ کھانا چاہتے ہو جو شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کھاتے ہیں یہ وہی گزہ ہے جو ہم نے تمہارے سامنے پیش کر دی تو تم اب کہتے ہو کہ یہ کیا اٹھا لائے ہو وہ درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور شرمندگی کے مارے موں چھپا کر بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو ملامتیں کرنے لگا اس نے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیسی بے سروب باتیں سوچی تھی ادھر جب سب لوگ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے حجرے میں چلے گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس درویش کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا وہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑا تھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے بابا ہماری یہ خوب بروئی عالی اور مرغن کھانے کھانے سے نہیں بلکہ عبادت اور ریاضت سے حاصل ہوئی روحانی غزا سے ہے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس درویش کو پکڑ کر اپنی سینے سے لگایا اور اس درویش نے بغل گیر ہوتے ہی محسوس کیا کہ جیسے اس پر عرفان کے دروازے کھل گئے ہوں اور وہ فورا آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر رونے لگا آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اٹھایا اور ریاضت اور مجہدی کی تلقین فرمانے لگے اور دینی تعلیم کی کچھ اہم باتیں اسے بتائیں اور واضح نصیت کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اس درویش کو رخصت کر دیا پیارے دوستو حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی بڑے صاحب کرامت اللہ کے ولی گزرے ہیں ان دنوں کا واقعہ ہے کہ جب ملتان کا حاکم کباچہ ہوا کرتا تھا اور سلطان شمس الدین دلی کا بادشاہ تھا اور دونوں کے مابین کسی بات پر رنجے شروع ہو گئی تو حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی ملتان کے قاضی مولانا شرف الدین اسفہانی نے سلطان شمس الدین کی حمایت میں سلطان شمس الدین کو خطوط لکھے جس میں کباچہ کی کسی سادش کے بارے میں اہگاہ کیا تھا اتفاق سے یہ دونوں خطوط تو بادشاہ کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئے جو ان کو کباچہ کے پاس لے آیا اور خطوط پڑھ کر کباچہ بہت ہی آگ بگولہ ہوا اور دونوں حضرات کو اپنے محل میں بلوا لیا جب یہ دونوں بزرگ آئے تو کباچہ نے حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو اپنی دین طرف بٹھایا اور قاضی شرف الدین کو اپنے سامنے بیٹھنے کا حکم دیا اور ان کا خط ان کے ہاتھ میں دے دیا تو قاضی شرف الدین نے وہ خط پڑھنا شروع کر دیا اور خاموشی اختیار کر لی کباچہ غصے میں آگ بگولہ ہو گیا اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے چنانچہ قاضی شرف الدین کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد کباچہ نے حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی کا خواز ان کے ہاتھ میں دے کر دریافت کیا کہ یہ خط کس کا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے خط کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بلا شبہ یہ میرا خط ہے اور اسے میں نے ہی لکھا ہے تو کباچہ نے پوچھا کہ آپ نے سلطان شمس الدین ان کو یہ خط کیوں لکھا ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے لکھا ہے اب تمہارے دل میں جو آئے تم وہ کرو اور تم کر بھی کیا سکتے ہو اور تمہارے ہاتھ میں ہی کیا ہے کباچہ نے جب اس کی باتیں سنی تو سوچ میں پڑ گیا کہ کھانا لیا جائے کیونکہ حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے تو بادشاہ کا مقصد کھانا طلب کرنے سے یہ تھا کہ جب آپ کھانا نہ کھائیں گے تو مجھے موقع مل جائے گا تو میں آپ کو نقصان پہنچا دوں گا چنانچہ حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی نے کشف باتنی سے اس کی نیت معلوم کر لی پیارے دوستو جب کھانا لیا گیا تو کباچہ نے آپ سے کہا کہ بسم اللہ کیجئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھانا کھانا شروع کر دیا تو کباچہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے معذرت کی اور معافی بھی مانگی اور آپ رحمت اللہ علیہ کو عزاز و اکرام سے رخصت کر دیا پیارے دوستو ایک مرتبہ بہت بڑے عالم اور فاضل دانشور بخارہ شہر سے دلی آ گیا اس کی عالمانہ شہرت پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی لوگ اس کو بڑا ہی دانہ اکل مند آدمی سمجھتے تھے ہندوستان سے وہ آدمی پھرتا پھراتا ملتان آ گیا مگر اس نے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی سے ملاقات کرنے کو اچھا نہ سمجھا تو دوستو کافی عرصہ ملتان شہر میں قیام کرنے کے بعد جب وہ عالم آدمی وہاں سے جانے لگا تو اس کے کچھ خواریوں اور ساتھیوں نے اس سے کہا کہ حضور ایک مرتبہ جناب حضرت زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے تو مل لیں تو آخر اس نے اپنے ساتھیوں کی زد کی آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے تو اس نے کہا کہ چلو حضرت سے مل ہی لیتے ہیں تو پیارے دوستو اس عالم نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے جن کی ایک لمبی سی لڑ اس کی شانوں پر جھول رہی تھی اور اس کے سار پر ایک بڑا سا امامہ رکھا ہوا تھا جس کا شملہ نیچے لٹک رہا تھا جب وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقہ پر پہنچا تو جناب بہاودین زکریہ ملتانی نے مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ کندھو پر دو سامپ لٹکا کر آئے ہو یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ اس عالم نے دیکھا کہ اس کی کندھو پر واقعی ہی دو اصلی سامپ لٹک رہے تھے اور وہ اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ اس کی ساری اکڑ اور دبنگ بازی رفو چکر ہو گئی اور وہ دستار اور جبہ ایک طرف پھینک کر آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور آپ نے اس کو اٹھایا اور فرمایا بس اتنی سی بات سے گھبرا گئے ہو یہ تو تمہارا غرور نخوت اور برتری تھی جو اللہ سبحانہ تعالی نے تمہیں سامپوں کی شکل میں دکھا دی ہے اس غرور کو ساتھ لیے پھر رہے ہو اور جب وہ اصلی شکل میں نظر آئے تو تم اس سے خوفزدہ ہو گئے پیارے دوستو یہ سن کر وہ عالم بہت شرمندہ ہوا اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا اور اپنا سر مڑوا لیا ایک عرصہ تک آپ رحمت اللہ علیہ کے حجرے میں بند ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے اور وہ ہر ایک سے یہی کہتے تھے کہ میں نے کسی مدرسے یا مکتب سے علم حاصل نہیں کیا بلکہ میں نے یہ سب جناب زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خانکاہ سے حاصل کیا ہے پیارے دوستو ایک روز حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ مسجد میں تصریف لائے تو وہاں پر چند مرید اور درویش وضو فرما رہے تھے تو آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر سب کے سب لوگ وضو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے مگر ایک درویش بدستور وضو کرتا رہا اور جب وہ وضو سے فارق ہوا تو تعظیماً آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس درویش آدمی کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ اصل درویش یہ ہے جس نے خدا کے کام کو مقدم جانا اور اس کے بعد اپنے مرشد کی طرف راغب ہوا یہی دستور درویشی ہے کہ پہلے اپنے مالک یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف جھکو اس کی بندگی اور عبودیت اختیار کرو اس کے بعد اپنے شیخ کی تازیم بجا لاؤ وضو کر کے انسان خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے اور خدا کے گھر جاتے ہوئے راستے میں اگر کوئی انسان مل بھی جائے تو خواہ وہ کتنا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو اس کی تازیم سے زیادہ اپنے منزل کی طرف جانا مقدم سمجھا جانا چاہیے آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ انکساری کی تعلیم فرمایا کرتے تھے اور شخصیت پرستی سے زیادہ خدا پرستی کو معتبر اور مقدم جانتے تھے دوستو یہی وجہ تھی کہ انکساری نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اونچے کمال اور بلند مرتبہ پر پہنچا دیا تھا پیارے دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر جان پہنچے جہاں پر آتش پرست رہتے تھے لوگوں نے آتش قدہ تیار کر رکھا تھا جس پر ایک بہت بڑا گمبت تھا یہ آتش قدہ روزانہ جلائے جاتا تھا اور وہ سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو کر آگ کی پوجہ کیا کرتے تھے خواجہ عثمان حارونی اسی مقام سے گزرے تھوڑے سے فاصلے پر ایک ندی کے قریب قیام فرمایا اور فخر الدین نامی ایک خادم کو بھیجا کہ قریبی بستی سے جا کر آٹا اور آگ لے آئے تاکہ روٹیاں پکائی جائیں تو پیارے دوستو خادم اسی بستی کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں سے وہ آٹا خریدا اور آتش قدے کے پاس آیا اور آتش پرستوں سے آگ مانگنے لگا تو پوجاریوں نے آگ دینے سے صاف انکار کر دیا تو وہ خادم آگ کے بغیر ہی واپس آ گیا اور خواجہ صاحب کے سامنے سارا واقعہ بیان فرمایا تو پیارے دوستو خواجہ صاحب خود آتش قدے کے پاس گئے اور پوجاریوں کو واضح نصیت کی کہ اس آگ کو پوجھنے سے کوئی فیدہ نہیں ہوگا اور فرمایا کہ یہ تھوڑے سے پانی سے فنا ہو جاتی ہے یعنی اس کو بقا حاصل نہیں ہے اس لئے ایسی چیزوں کی پرستش مت کرو جو اپنا وجود ہی قیم نہ رکھ سکے تو پوجاریوں نے جواب دیا کہ آگ کا وجود بہت عظیم ہے لہٰذا ہم اس کی پرستش کیوں نہ کریں تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اتنی مدد سے اس آگ کو پوجھ رہے ہو تو ذرا اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ کر تو دیکھو کیا یہ تمہیں جلاتی ہے یا نہیں تو وہ بولے حضور یہ آگ کی خاصیت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نہ جلائے گی وہ لوگ حضور سے بحث کرنے میں پڑ گئے تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا پیارے دوستو حضرت خواجہ عثمان حارونی نے اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال دیا جب آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کو آگ نے نہ جلایا تو وہ لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور آپ سے متاثر ہونے لگے بعد اعظام آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں واضح نصیت فرمائی تو وہ سب لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی نصیت اور فرمان سے اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے پیارے دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑا شخص نہایتی پریشانی کے عالم میں حضرت خواجہ عثمان حارونی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کیا بات ہے تم اس قدر پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو تو اس بوڑے نے کہا کہ حضرت چالیس برس گزر چکے ہیں میرا ایک بیٹا تھا جو گم ہو گیا ہے اس کے بارے میں مجھے آج تک کوئی خبر نہیں ملی کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے دعا کی درخواست کروں کہ مجھے میرا بچھڑا ہوا بیٹا واپس مل جائے پیارے دوستو حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑے آدمی کی بات سنی تو مراقبہ میں چلے گئے کافی دیر بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے مراقبے سے اپنا سر اٹھایا اور حاضری نے مجلس سے فرمایا کہ آؤ ہم سب مل کر اس نیت سے دعا کریں کہ اس بزرگ کا بیٹا اسے صحیح سلامت مل جائے چنانچہ جب سب لوگوں نے دعا کر لی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑے شخص سے فرمایا کہ اے بابا جاؤ تمہارا بیٹا تمہارے گھر آ چکا ہوگا چنانچہ یہ سننا تھا کہ وہ بڑا آدمی اسی وقت اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگا تو اس کے گھر کے افراد میں اس کے بیٹے کی آنے کی مبارک بات دی کہ تمہارا بیٹا جو چالیس سال پہلے گم ہو گیا تھا وہ مل گیا ہے اور اپنے گھر لوٹ آیا ہے پیارے دوستو بڑا آدمی بہت زیادہ خوش ہوا اس نے اپنے بیٹے سے ملاقات کی تو پھر دونوں باپ بیٹا حضرت خاجہ عثمان حارونی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کا شکر ادا کرنے لگے حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تم اب تک کہاں رہے وہ کہنے لگا کہ میں جزائر دریاد دیوان کے ایک جزیرے میں قید تھا اور مجھے زنجیرو میں جکڑا ہوا تھا اور میں آج بھی اسی جگہ پر قید تھا ایک درویش جو بالکل آپ کی شکل کا تھا میرے زنجیر پر ہاتھ ڈالی تو زنجیر اسی وقت ریزہ ریزہ ہو گئی اور پھر درویش نے مجھے اپنے نزدیک کھڑا کر کے فرمایا کہ میرے قدم با قدم ہو لو چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور چند قدم آگے چلنے کے بعد اس درویش نے مجھ سے یہ بات فرمائی کہ اپنی آنکھیں بند کر لو تو میں نے درویش کے کہنے پر اپنی آنکھیں بند کر لی اور جب تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو گھر کے دروازے پر پایا سبحان اللہ پیارے دوستو جب ہندوستان کا بادشاہ علاو دین خلجی وفات پا گیا تو اس کا بیٹا ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنا اور وہ قطب الدین خلجی کے نام سے مشہور ہوا پیارے دوستو قطب الدین خلجی کے تخت نشین ہوتے ہی درباری خوش آمدیدیوں نے اسے یوں گھیرے میں لے لیا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بلکل آری ہو گیا جو درباریوں نے اس کے کان میں ڈالا تو وہ اسے آنکھ بند کر کے اس پر ایمان لے آیا شاہی درباریوں نے دلی میں حضرت خاجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی شہرت اور دب دبا دیکھا تو وہ بہت زیادہ حسد کرنے لگے وہ خیال کرتے تھے کہ ہم شاہی دربار سے وابستہ ہیں لہٰذا عوام ہماری عزت زیادہ کرے گی اور اپنی مشکلات اور مسائب ہمارے سامنے بیان کرے گی تاکہ ہم اسے بعد شائعہ ہند تک پہنچا سکیں اور اپنے اختیارات سے کام لے کر ان کی مشکلات دور کریں لیکن یہ لوگ تو خود ہمارے پاس ہی نہیں آئے اور خود خاجہ صاحب کے گرد گھیرہ ڈال کر بیٹھے رہے تو تب انہوں نے بادشاہ کو خاجہ صاحب کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کتب و دین بھی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے حسد و بغض رکھنے لگا اور ان کا وجود اسے اپنی سلطنت کی سالمیت کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا دوستو وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو تکلیف پہنچا کر دلی شاہ سے باہر نکال دیا جائے لیکن پھر اس درویش کی عظمت کے آگے وہ بے بس ہو جاتا اور وہ سوچتا تھا کہ کہیں میرے حق میں یہ بد دعا نہ کر دیں اور مجھے یہ دلی کی مسند چھوڑنی نہ پڑ جائے چالاک اور مکر فرید دربیاریوں نے جب بادشاہ کو اس کشم کشم میں دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر آپ ملتان سے شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کو دلی شہر میں بلالیں تو آپ اس مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں وہ مقاصد جو آپ کے ذہن میں ہیں تو پیارے دوستو بادشاہ نے سوالیہ انداز میں اپنے درباریوں کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے تو ان درباریوں اور مکاروں نے مکار سے کام لیتے ہوئے کہا کہ شاہ رکن عالم کی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی آپس میں کام بنتی ہے اسی طرح جب ایک شہر میں یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو دونوں میں رنجس بڑھ جائے گی اور پھر اسی رنجس سے بھرپور اہم فیدہ اٹھائیں گے چنانچہ بادشاہ کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس نے فوراں شاہ رکن عالم کی طرف ملتان شریف میں ایک دعوت نامہ بھیجا اور انہیں دلی آنے کے لئے پرزور اسرار کرنے لگے شاہ رکن عالم کو اس کا اچھی طرح علم تھا کہ اس دعوت نامے کے پیچھے کیا عوامل درکار ہے وہ بادشاہ کی آیاری کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے لیکن انہوں نے دلی جانا بھی ضرور خیال کیا چنانچہ آپ نے فوراں اپنے عقیدت مندو اور ارادت مندو کو اپنے ساتھ لیا اور دلی کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے ادھر حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ بادشاہ اور درباری یہ کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے اس کا یہ حال نکالا کہ پہلے خود شاہ رکن عالم کے استقبال کے لئے جائیں گے اس لئے جیسے ہی انہیں اطلاع ملی کہ شاہ رکن عالم دلی کے نزدیک پہنچ چکے ہیں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے عقیدت مندو اور مریدوں کے ساتھ دلی شہر سے نکل کر ذرا آگے جا کر شاہ رکن عالم کے استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی شاہ رکن عالم دلی کے نزدیک پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں پر جوش خیر مقدم کیا رات بھر دونوں بزرگ ایک خیمے میں بیٹھے شرائی مسائل پر سہر گفتگو حاصل کرتے رہے پیارے دوستو جب صبح ہوئی تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے شاہ رکن عالم سے الویدائی مصافحہ کیا اور اپنے عقیدت مندو کے ساتھ دلی واپس کوچ کر گئے شاہ رکن عالم نے حضر نظام الدین اولیاء کے جاتے ہی دلی شہر کی طرف جانے کا حکم صادر فرما دیا بادشاہ شہر دربار کے پاس تھا شاہی افراد کے ساتھ کھڑا آپ کے استقبال میں شامل ہو گیا آپ کے گھوڑے کی لغام تھام کر کچھ فاصلہ آگے بڑھنے کے بعد جب آپ کو گھوڑے سے اتار کر ایک دوسری آرام دے سواری پر بٹھایا گیا تو یہ شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا دوستو شاہی محل کے پھاٹک پر پہنچ کر بادشاہ نے جب پیچھے نظر دوڑائی تو انسانوں کا سمندر نظر آیا جو شاہ رکن عالم کے استقبال کی خاطر ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا بادشاہ نے یہ موقع مناسب سمجھا اور شاہ رکن عالم کو وہیں ٹھہرا کر آپ سے عوام کے سامنے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کا دلی شہر میں سب سے پہلے کس نے استقبال کیا تو حضرت شیخ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ دلی کے تاجدار کی بات خوب سمجھ گئے تھے لہٰذا انہوں نے بلند آواز سے مجمع کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے لوگو تمہارے اس شہر میں مجھ ملتانی درویش کا سب سے پہلے استقبال جس نے کیا وہ تمہارے شہر کا سب سے زیادہ متقی اور پرہزگار انسان ہے اور وہ خود خدا کا محبوب بندہ ہے بادشاہ جو اپنی دانس میں آپ کا استقبال کرنے والوں میں آگے تھا یہ سن کر خوشی سے پھولا نہ سمایا اس نے پھر مزدی تصدیق کے لئے آپ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت وہ خوش نصیب کون ہے ان کا نام بھی تو بتا دے تاکہ دلی کے لوگ یہ جان لیں کہ ان کا شہر کا سب سے پرہزگار اور متقی عبادت گزار انسان کون ہے اور وہ شخصیت کون ہے پیارے دوستو یہ بات سن کر شیخ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے مجمع سے مسکراتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ لوگوں تمہارے شہر میں داخل ہونے سے پہلے میرا جس شخص نے سب سے پہلے استقبال کیا وہ محبوب الہی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تھے اور تم لوگ اچھی طرح جان لو کہ وہ دلی کے سب سے اچھے بندے اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین آدمی ہیں دلی میں اگرچہ شاہ رکن عالم جب بھی تشریف لاتے تو شاہی دربار کے مہمان کی حیثت رکھتے تھے لیکن انہیں محل میں قیام کے لئے مجبور کیا جاتا تھا لیکن آپ اپنا زیادہ تر وقت حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی صوبت میں گزارنا پسند فرماتے تھے اکثر گھنٹوں گھنٹوں یہ دونوں بزرگ سر جھکائے حاصل گفتگو میں مصروف رہ جاتے تھے اور یہ دونوں بزرگان دین مثالی سنگت اور دوستی رکھتے تھے دوستو اکثر یوں بھی ہوتا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ دلی کی کسی مسجد میں نماز کے لئے جاتے تو جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نماز ختم کر لیتے تو اسی جگہ پر کھڑے ہو جاتے جہاں شاہ رکن عالم عبادت الہی میں مصروف تھے ان کو عبادت میں مشغول دیکھ کر حضرت خاجہ نظام الدین چپ چاپ خموشی سے ان کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے اور ان کی نماز ختم ہونے تک وہی پر بیٹھے ان کا انتظار کرتے رہتے تھے جیسے ہی شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ سلام پھیرتے تو آپ کو دیکھ کر مسکراتے تھے مصافہ کر کے آپ کو ساتھ اٹھا کر اسی جگہ لے جاتے جہاں سے نظام الدین اٹھ کر آپ کے پاس تشریف لائے ہوئے ہوتے تھے اور پھر مسجد کی اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ شرائی باتیں کرنے لگتے تھے پیارے دوستو دونوں درویش کی پالکیاں مسجد کے بہر کھڑی رہ ہوتی تھی جب انہوں نے واپس جانا ہوتا تھا تو پالکیوں کے پاس پہنچ کر آپس میں اسرار کرنے لگتے کہ پہلے وہ پالکی میں سوار ہوں اور اکثر یوں ہی ہوتا تھا کہ پالکیوں کے پاس پہنچ کر آپس میں اسرار کرنے لگتے تھے کہ پہلے آپ پالکی میں سوار ہوں لیکن پیارے دوستو اکثر اسی کام میں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا اسرار بھی غالب ہوتا تھا پیارے دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک اولیاء اللہ کے صدقے ہم سب کے حالات پر کرم کرے اور ہمیں بھی نیک عمل کرنے ان اولیاء اللہ کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی الامین